اسلام علیکم میرا نام حمد اصد ہے آج میں آپ کو بیٹھ کراتا ہوں ایک پانچ بندہ کا گھر جو کہ ہے نیو سیٹی فیس ٹو کے بلوک ایم میں بڑا خوبصورت لکجیدی گھر ہے لوکیشن بڑی اچھی ہے اس کی لوکیشن بھی آپ کو اس کے دکھاؤں گا دوسرے بلوگ میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک دیے دوں گا آئیں پھر آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں سلائڈنگ دور لگاوا ہے ہمارے پاس اچھی قوالٹی کا فرنڈ ہیلیویشن بہت خوبصورت ہے باقی باہر ہمارے پاس ایک چھوٹا سا لان دیا گیا ہے اندر آ جائیں تو ہمارے پاس ایک کار پورچ ہے اس کے اندر ایک بڑی سیڈان کار ہمارام سا پاتھ کر سکتے ہیں کار پورچ میں بھی سیلنگ ہوئی بھی ہے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا شینڈی گیر لگاوا ہے سائیڈ پہ جگہ ہے ہمارے پاس یہاں پہ پانی کا جو ہے وہ بور ہوا ہے اور یہاں پہ آپ اپنی بائکس بغیرہ کھڑی کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں سیڈیوں کے نیچے جو ہے سٹیرز کے لیچے ایک واش روم دیاوا ہے اور ساتھ ہی ہمارے پاس سٹوریج کے جگہ ہے تھوڑی سی یہاں پہ کبرٹس لگے ہوئیں اور دو انٹرنس ہیں ہمارے پاس ایک مین انٹرنس ہے اور ایک ڈرائنگ روم کی ہے ڈرائنگ روم بلی انٹرنس سے ہم انٹر ہوئیں تو فلور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا ٹائلنگ کا کام ہوا ہے اور چھت پہ جو ہے ہمارے پاس فال سیڈنگ ہوئی بھی ہے بہت خوبصورت قسم کی گھر ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا اس میں کچھ کام ابھی ہو رہا ہے کچھ ہفتے ایک کا کام اس میں رہتا ہے سامنے ونڈو ہے ہمارے پاس بڑی خوبصورت یہ ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی ہمارے پاس جو ہے اس کا لیونگ ایڈیا ہے لیونگ روم میں سامنے ہی ہمارے پاس آ جاتی ہے جی میڈیا وال اچھے بڑے سائز کی میڈیا وال ہے ہمارے پاس فال سیڈنگ جو ہے بڑی خوبصورت ہوئی بھی ہے ایک چھوٹا سامنے ہمارے پاس چینڈلیر لگاوا ہے جو کہ اس کی بیوٹی کو انہینس کر رہا ہے دو بیڈروم ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اور ایک کچن ہے ون بائی ون میں آپ کو بیڈروم سے دکھاتا ہوں پھر کچن دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ تھوڑا سا کام ہو رہا ہے تو میں آپ کو یہ ربھائیت سے دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی اس کا ماسٹر بیڈروم فلور پہ ٹائلنگ ہوئی بھی ہے چھت پہ سیڈنگ ہوئی بھی ہے اور پیچھے ہمارے پاس چینڈلیروم ہے جہاں پہ آپ کپڑے بغیرہ سٹور کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے پہ تیچ واشروم ہے اس روم سے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ کام نہیں ہو رہا دور پہ بھی تک جو ہے وہ پالش نہیں ہوئی ہے اس کے پالش کا ایک کوٹ ہونا ہے داکہ دور ہیں سالیڈ اچھا جی یہ مصر پیٹروم میں آگے ہم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت فال سیلنگ ہوئی بھی ہے اور ٹائلز درو آوٹ وائٹ لگی ہوئی ہیں جو کہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں اور یہ چینڈنگ روم ہے یہاں پہ ہمارے پاس کورڈ ایک یہاں پہ آپ کا سارے کپڑے سٹور کر سکتے ہیں اپنے ساتھ یہ ہمارے پاس ایچ واشروم ہے براؤن اور وائٹ کے کامبینیشن میں اور اچھا سٹف مجھے لگ رہا ہے کے بات روم میں یوز کیا گیا ہے اور اس واشروم کی چھل تھوڑی ڈاؤن ہے کیونکہ اس کی اوپر انہوں نے جگہ دی گئی ہے سٹور کی سٹور سے پیچھے نکل کے ہمارے پاس چار فٹ کی پیچھے گلی ہے یہاں پہ آپ واشروم بغیرہ کر سکتے ہیں اپنے لانڈری ایک کام کر سکتے ہیں یہ ہے جو ہمارے پاس کچن اس کا کچھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساوی سٹوری سپیس ہے ہمارے پاس شیلس اچھی رگی ہوئی ہیں چولہ ہمارے پاس انسٹالٹ ہے چولے سے یاد آیا کہ ہے یہ گیس سیکٹر پر اس کی جو ہے وہ گیس کے اپلیکیشن جمع ہوئی بھی ہے تو اس سونے پاسیبر اس میں انشاءاللہ گھر میں گیس بھی ہمارے پاس آ جائے گی تو اوورویو دیکھ لیں اس کا یہ مینڈور ہے یہاں سنٹر ہوئی لیونگ روم میں ساتھ ٹرائنگ روم ہے پیچھے دو بیڈ روم ہے اٹائٹ واش روم کے ساتھ اور ساتھ ہی ہمارے پاس ایک واش روم ہے بہت ساری کچھر ہیں اور یہ جو باہر والا واش روم ہے یہ آپ کا کاؤڈر روم ہو سکتا ہے جو آپ کے گیس پر یوز کر سکتے ہیں بور ہوا بھائے گھر میں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا جی فرس طور پر آگئے ہیں اگین ہمارے پاس دو انٹرنس ہیں یہاں پہ ایک اضافتی انٹرنس ہے جو کہ جا رہی ہے باہر ٹیرس کی طرف ٹیرس دیکھ لیتے ہیں یہ جو ٹیرس پہ ہم آبے پاس اچھی خاصی جگہ ہے یہاں پہ ہم آرام سے بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے جو آرکیڈ ہے بلکل آرکیڈ کے ساتھ جو سٹریٹ جا رہی ہے اس سٹریٹ میں گھر ہے تو لوکیشن وائز یہ گھر بہت ہی جو ہے وہ زبردست ہے تو اب یہ ڈرائنگ روم بڑی انٹرنس سینٹر ہو گئے ہم دوبارہ سے ڈرائنگ روم آ گیا جی ڈرائنگ روم آپ دیکھ سکتے ہیں سائلنگ ہوئی بھی اپ ڈور پر پال سیلنگ بڑی خوبصورت ہوئی بھی ہے یہاں پہ آپ کرٹن لگا کے اس کو سیپریڈ ڈرائنگ روم بنا سکتے ہیں یہ جی سامنے ہمارے پاس آ گیا اس کا لیونگ ایریا یہاں پہ ہمارے پاس ایک بڑی میڈیا وال دی گئی ہے یہاں پہ آپ سوپے بارے لگا سکتے ہیں اور پیٹھ کے ٹی وی بارے دیکھ سکتے ہیں اور چھنڈ لیئر لگا ہوئے میرے پاس بڑا خوبصورت اور یہ آ گئے ہم جس کے کچن میں یہاں پہ بھی کچن میں بیسک نیسیس کی ساری پوری ہے ہماری کربلٹ لگی ہوئی ہے شلز ہیں سٹو ہے اینڈ ہمارے پاس یہ جو ہے اگزاست بھی ہے یہاں پہ اور اگین دو بیٹ روم ہے ہمارے پاس اوپر اس کے واش روم میں کام چل رہا ہے تو یہ میں اندر سے جنس کا سکتا آپ کو اس میں نے بتایا آپ کو گھر میں کام چل رہا ہے فنیشنگ کے مراحل پہ ہے تو یہ دیکھیں آپ اس کا یہ بیڈ روم ہے اور اس میں کبرٹ بھی لگی ہوئی ہے اور سٹوڑ بھی ہے واش روم جو پر اور اٹیچ واش روم بھی ہے یہ آگے ہم اس کی سورس بیڈ روم میں گھر کے اوارا تو اس بیڈ روم کو آپ چیک کریں کہ یہ بیڈ روم بھی بہت خوبصورت ہے اور بہت کے اچھے فائز کا بنابا ہے ویڈ روم فارس چلنگ ہوئی بھی ہے یہاں پر مہت خوبصورت یلو اور وائٹ لائٹ سکیمی ہے اس میں یہ ہمارے پاس واش روم میں اس کا یہ بھی دارک راؤن و وائٹ کے کامنیشن میں ہے اور واش روم کے سامنے ہمارے پاس بلکل آجاتی ہیں کبرٹ اور واش روم جو پر جو ہے سٹوڑی سپیس ہے اوبریو دیتا ہوں آپ کو اس کا حلکا سا اور چھت سے دکھاتا ہوں آپ کو انٹر ہوئی ہے اس کے لیوینڈ روم میں سات ڈرائنگو میں کچھے دو بیڈ رومز ہیں اور سات میں ہمارے پاس کچھن ہے آئیں ابھی آپ کو چھت دکھاتا ہوں ان چھت پہ آگئے ہم ہمارے پاس یہ ممکی ہے یہاں پہ آپ تھوڑا بہت سامان سنور کرتے ہیں اور چھت پہ پر آگے ہمارے پاس یہاں پہ دیا واہ ہے جی ایک سرونٹ پارٹر ایک روم بناوا ہے جو کہ بہت ہی اچھے سائز کا بڑے سائز کا ہمارے پاس جو ہے واش روم ہے اور ٹرو آؤٹ جو ہے ہمارے پاس ساری چھت پہ چپس ہوئی بھی ہے تو چھتوں کی اوپر جو ہے وہ جو میرا ایکسپیرینس کہتا ہے ماربل اور ٹائل سے بہتر جو ہے وہ چپس ہی رہتی ہے تو ساف کرنا ابھی آسان ہے اور یہ اکھڑتی بھی نہیں ہے یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ لوکیشن اس کی کیا ہے یہ دیکھیں جی یہ آرکیڈ ہے ٹھیک ہے بلکل یہاں سے وک کرتے بھی جائیں تو آپ کو دو منٹ لگیں گے ساتھ والے گھر میں کچھ تھوڑا سا نراز ہو رہے ہیں یہ اور جی اس سائٹ پہ ہمارے پاس جو ہے یہ اس کی کمرشنل مارکیٹ ہے جو ایم بلوک کی کمرشنل مارکیٹ ہے تو یہ ہے چیزا جی ہمارا پانچ مردے کے گھر کا وزٹ اس گھر کی ڈیمانڈ جو آنر کر رہے ہیں اس طرح جو کر رہے ہیں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ گیس سکتے رہے ہیں گیس گھر میں آ بھی جائے گی انشاءاللہ کس ٹائم میں گھر بہت لیکشری بناوا ہے کسی بھی چیز پر کمپرومائز نہیں ہوا تو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے لیکن جو کہ سلائٹلی نگوشیابل ہے اگر آپ اس گھر کو خریبنا چاہتے ہیں تو ہم سا رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے دیگے وے نمبر کے جو کہ ہے 032104186 اب ہم سا رابطہ کریں ہم آپ کو گھر وزٹ کرواتے ہیں آپ کو پسند آتا ہے ہمیں آفر دیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے آفر کے قریب قریب جو ہے آپ کی ڈیل ہو جائے اور ہم آپ سے چارج کرتے ہیں only 1% جس میں کوئی hidden چارجز نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی اور ایک اور چیز کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی گھر ہے جو کہ آپ بیشنا چاہتے ہیں